اسلام علیکم اسے تاہر افاقی اور آپ مجھے میرے چینل تاہر افاقی ہمارا آج کا موضوع ہے یو ایس سینٹ پاور اینڈ فنکشنز دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور چیمبرز بے سے ایک سینٹ ہے یعنی یہ ہر طرح کی قانون سازی نہ صرف کر سکتا ہے بلکہ اس کی کی ہوئی قانون سازی پہ سوائد صدر کے چیکس کے علاوہ اور کوئی چیک نہیں ہوتا یعنی ان کی قانون سازی کو کوئی بھی اتھارٹی چیلنج نہیں کر سکتی تو یوں اگر ہم دیکھیں امریکہ کا جو ہے یو ایس کانسٹیٹوشن اس کا آرٹیکل ون is about the یو ایس کانگرس according to یو ایس کانسٹیٹوشن all the legislative powers fall in یو ایس کانگرس اس لیے یو ایس کانگرس جو ہے وہ دو چیمبرز میں ہے دو چیمبر میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے ایک لور چیمبر اور دوسرا اپر چیمبر لور چیمبر کو ہم ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کہتے ہیں اور اپر چیمبر کو سینٹ کہتے ہیں تو یوں سینٹ جو ہے وہ ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو سے زیادہ پاور کا حامل ہے یہ دونوں اصل میں کانون ساز ادارے ہیں لیکن سینٹ میں زیادہ ایکسپیڈینسٹ اور زیادہ سلجے ہوئے لوگ بیٹھتے ہیں زیادہ سلجے ہوئے پولیٹیشنز ان کا تجربہ بھی زیادہ ہوتا ہے اس لحاظ سے سینٹ جو ہے زیادہ اہمیت کا حامل ہے پھر اگر ہم دیکھیں یو ایس سینٹ کے جو ہیں جس ہنڈرڈ میمبرز ہیں ٹوٹل پچاس میں سے دو دو میمبرز آتے ہیں اور ہنڈرڈ میمبرز ہیں تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں دنیا کے باقی چیمبرز کی نسبت یہاں پر لوگوں کی تعداد کام ہے لیکن یہاں ہر سٹیٹ سے سیزنڈ پرسنز آتے ہیں جو کہ قانون سازی میں نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں کوئی بھی سینٹر وہ کیسے سینٹر بن سکتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ نمبر ایک وہ یو ایس سیٹیزن ہو اور پھر بائی برت وہ اس سٹیٹ کا ہو اس سٹیٹ کا جس سٹیٹ سے اس نے منتخب ہو کر آنا ہے اس سٹیٹ کا رہائشی ہو اس سٹیٹ کا میمبر ہو اور پھر یہ ہے کہ کم از کم یہ یو ایس میں نو سال رہا ہو اور اس کی عمر کم از کم تیس سال ہونی چاہیے اور پھر یہ کہ اس کا تعلق کسی بھی پروفٹیبل اورگنائزیشن کے ساتھ نہ ہو مطلب کوئی بھی ایسا انسان یو ایس سینٹ کا میمبر نہیں بن سکتا جس کا تعلق کسی ایسے ادارے سے ہو جس سے اس کے بطور سینٹر ہونے سے ڈائریکٹ فائدہ اس کے ادارے کو پہنچ رہا ہو تو ایسے کسی بھی پروفٹیبل اورگنائزیشن کا میمبر نہیں ہونا چاہیے تو یو ایس سینٹر یہ چھ سال کے لیے منتخب ہوتا اس کی ڈیوریشن ہاؤس اف ریپریزنٹیٹیو اور صدر کی بھی ڈیوریشن سے زیادہ ہے ہاؤس اف ریپریزنٹیو کے لوگ صدر دو سال کے لیے منتخب ہوتے ہیں صدر چار سال کے لیے اور یہ چھ سال کے لیے منتخب ہوتے ہیں اور ہر دو سال بعد ان کے وان تھرڈ میمبر ریٹائر ہو جاتے ہیں یعنی ان کا ٹنیور ختم ہو جاتا ہے یوں ہر دو سال بعد ان کے الیکشن ہوتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں پرسیجر آف دی الیکشن آف یو ایس سینیٹر تو یو ایس سینیٹر کا انی سو تیرہ سے پہلے بلکل ایک اسان سا طریقہ تھا کہ ریاستی اسمبلی دو یو ایس سینیٹر کو بھیج دی تھی لیکن اس کے بعد یہ پرسیجر چینج ہوا سیون ٹین امیڈمنٹ کی کیوں ایسا ہوا بنیادی وجہ یہ تھی کہ یو ایس کی سٹیٹ ریاستے وہ سم ٹائم فیصلہ نہیں کر پاتی تھی اور اپنے میمبر کو بھیج نہیں پاتی تھی یا ایک میمبر کو بھیج دیتی تھی دوسرے میمبر کو نہیں بھیج پاتی تھی یوں یوں ایس سینیٹ میں قانون سازی میں دیر ہو رہی تھی لہٰذا یہی وجہ ہے کہ سیونٹی ایمینڈمنٹ کے ذریعے ان کا ایلیکشن ڈائریکٹ کر دیا گیا لہٰذا اب یہ دو جو سینیٹر جس سٹیٹ سے آئیں گے ان کو وہاں کی ڈائریکٹ عوام چنیں گی یا پھر اگر ایمرجنسی لی بھیج نہ آئے تو گورنر کے پاس بھی اختیارات ہوتے ہیں کہ کوئی بھی دو میمبر کو اپنی مرضی کے مطابق یو ایس سینیٹ میں بھیج سکتا ہے جب تک کہ الیکشن نہ ہو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سینیٹر کے لیے کیا کیا آفرز ہیں کیا کیا اسے مروعات ملتی ہیں ہینڈسوم سیلریز کے ساتھ ساتھ ان کی پروٹیکشن آف سیٹ وہ سے ہوتی ہے کہ کم اس کم چھ سال کے لیے اس سے کوئی بھی سیٹ نہیں سکتا کوئی اس کو امپیچ نہیں کر سکتا پھر پروٹیکشن فروم ایرسٹ کوئی بھی کانونی دارہ اسے ایرسٹ نہیں کر سکتا صرف دو جرائم ہے یا تو اس نے وطن سے گرداری کی ہو یا ٹیررزم کا مرتقب ہوا ہو تو ایسے میں اس سے ایرسٹ کیا جا سکتا ہے ایرسٹ نہیں فریڈم آف سپیچ ہے اپنے سینٹ میں وہ کسی بھی کانون سازی پر کسی بھی طرح کا اتراز کر سکتا ہے یہاں in the world یو ایس پوسٹ کے ذریعے وہ جو کچھ مرضی چاہے دنیا میں جس بھی حصے میں چاہے وہ بھیج سکتا ہے پھر اس کے بعد یو ایس سینٹ کا جو ہیڈ ہے وہ وائس پریزیڈنٹ ہے وہ سینٹ کو ہیڈ کر رہا ہوتا ہے لیکن کیونکہ یو ایس میں اسے اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں تو اپنی زیادہ تر مسروفیات کی وجہ سے وہ سینٹ میں جب نہیں آ پاتا تو سینٹ میں جو مجوریٹی پارٹی ہے وہ اپنا ایک میمبر منتغب کرتے ہیں جسے ٹرانزیشنل وائس پریزیڈنٹ کہتے ہیں کہ وہ آرزی طور پر وائس پریزیڈنٹ کی ذمہ داری سر انجام دیتا ہے اس کے علاوہ سینٹ جو ہے وہ ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو سے زیادہ طاقت کا حامل ہے کونسٹیٹوشنل تو یہ ادارے ایکول پاور کے حامل ہے لیکن ٹیکنیکلی یو ایس سینٹ وہ زیادہ پاورفل ہے سینٹ دنیا کا موسٹ پاورفل چیمبر ہے اس کے پاس قانون سازی کے تمام طرح کے اختیارات موجود ہیں کوئی بھی قانون اگر ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو سے بھی آتا ہے تو حتمی منظوری وہ ضروری ہے کہ یہاں سے ہی ہوگی فائنانس بل میں وہ زیادہ تر اس کی پاورز جو ہیں وہ زیادہ ہیں جو جتنے بھی فائنانس بل ہیں ان کی منظوری سینٹ سے ضروری ہے پھر اگر ہم دیکھیں سینٹ نہ صرف لیجسلیٹی پاور رکھتی ہے بلکہ اس کے ساتھ اس کے پاس اگزیکٹی پاور بھی ہیں صدر نے جتنے بھی بڑی اپوائنٹ منٹس کرنی ہوتی ہیں ان کی جو ہے اپروول وہ سینٹ سے لینا ضروری ہے پھر جتنے بھی صدر نے ٹریٹیز کرنے ہوتے ہیں اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ جو ہے سینٹ سے منظوری لے سینٹ سے اگر منظوری نہیں لیتے تو سینٹ چاہے تو کوئی بھی جو ٹریٹیز ہے کوئی بھی مہائدہ اسے کل عدم قرار دے سکتا ہے اس کی مثال ہمارے پاس بڑی واضح ہے کہ جب لیگ آف نیشنز بنی تو لیگ آف نیشنز اصل میں سدر ورڈو ویلسن کے بیس پر وجود میں آئی تھی تو اس لحاظ سے امریکہ کا رول بہت اہم تھا اور امریکن پریزننٹ چاہتا بھی تھا کہ اس کا میمبر بنا جائے فاؤنڈنگ میمبر بنا جائے اور اسے لیڈ کیا جائے لیکن یو ایس سینٹ نے اپروول نہیں دی یوں لیگ آف نیشن دنیا کا اہم ادارہ اس اس کا کبھی بھی میمبر نہیں بن بایا اس کے ساتھ جتنے بھی ایمبیسٹرز ہیں ان کی بھی اپروول لینا جو ہے وہ سے چیک کر سکتا جو کہ امریکن انٹرسٹ کے خلاف ہو تو یوں اگر ہم کہیں کہ امریکن پریزیڈنٹ سے بھی زیادہ پاورفل ہوتی ہے یو ایس سینٹ سم ٹائم اس کے پاس پاورز بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں اس لیے دنیا کا موسٹ پاورفل چیمبر کہا جاتا ہے پھر سینٹ کے پاس جوڈیشل پاورز بھی ہوتی ہیں جتنے بھی ہائیر اوفیشل جو ہیں اگر ایمپیچمنٹ کرنی ہو ایون پریزیڈنٹ کی بھی ایمپیچمنٹ کرنی ہو تو سینٹ میں ایمپیچمنٹ ہوتی ہے اس ترکے کار میں یہ ہے کہ چیف جسٹرس آف سپریم کورٹ وہ اس سیشن کو ہیڈ کرتا ہے اور ہنڈرڈ میمبر جو ہیں سدر کی ایمپیچمنٹ کا سیشن سٹارڈ ہوتا ہے اور ان کی ووٹنگ کے زریعے سدر کو ایمپیچ کیا جا سکتا ہے لیکن امریکی تاریخ میں ابھی تک سدر کو ایمپیچ نہیں کیا جا سکا یعنی ایمپیچمنٹ کے ذریعے اسے اس کے عہدے سے برخواست نہیں کیا جا سکا اس کے علاوہ دوسرے امریکن افیشل ان کو ایمپیچ کیا جاتا رہتا ہے سینٹ میں تو اس کا یہ پروسیجر اس کے مطابق چلتا ہے پھر اگر ہم دیکھیں امریکن سینٹ کے پاس پاور اف امینڈمنٹ ہے یہ آئین میں امینڈمنٹ کر سکتی امینڈمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ ہاؤس آف ریپریزنٹی ٹیو سینٹ کی امینڈمنٹ کو پاس کرے لیکن اس کے بعد ثری فورت امینڈمنٹ جو ہے سٹیٹس کی درکار ہوتی ہے پھر ایس کانسٹیٹوشن میں امینڈمنٹ ہوتی ہے تو یوں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سینٹ سول پھر اگر ہم ادر پاورز دیکھتے ہیں تو یوں سینٹ جو ہے وہ مختلف ریسرچ کمیٹیز بناتی ہے مختلف ڈپارڈمنٹ کے لیے ان کے فنکشنیلٹی کو انہانس کرنے کے لیے یہ کمیٹی ریسرچ کرتے ہیں پھر جو ہے وائس پریزیڈنٹ اگر وہ منتخب نہیں ہو رہا تو یہ اس پاورز کے لحاظ سے دیکھا جائے یوں ایس سینٹ یہ دنیا کا موس پاور فل چیمبر ہے اس کا اگر ہم کمپیریزن کر سکتے ہیں تو وہ صرف اور صرف برطانیہ کا ہاؤس آف کومنز ہے جس کے پاس اتنی پاورز مجود ہیں بلکہ اگر ہم کہیں کہ ہاؤس کومنز اس سے زیادہ طاقت بار ہے اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہوگا لیکن being a superpower US senate جو ہے وہ enjoy کر رہی ہے most powerful legislature of the world